یؤمنون باللہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوْ اور وہ نیکی کا حکم بھی دیتے ہیں وَيَنْهُونَ آنِ الْمُنْكَرِ اور وہ برائی سے روکتے بھی ہیں وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ اور وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں دور لگاتے ہیں آگے بڑھ جاتے ہیں یُسَارِعُونَ سین رے این سے سرعت تیزی کرنا جلدی کرنا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا کسی کام میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا اور اشارہ ہے کس کام کی طرف یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف کہ انہوں نے آپ کو ماننے میں یا آپ پر ایمان لانے میں تاخیر سے کام نہیں لیا سستی نہیں دکھائی بلکہ جو ہی حق ان پر کھلا وہ فوراں ہی سمجھ گئے اور قبول کر لیا فرمایا ایسے لوگ صالحین میں سے ہیں صالح کلش جو ہے سواد لامحے سے اصلاح بھی اسی سے یعنی ان کے اندر بھی اصلاح ہے ان کے اندر بھی خیر ہے اور ان کے باہر بھی خیر ہے تو انسان سے نیکی صرف اس وقت ہوتی ہے جب وہ پہلے اس کے اندر اٹھتی ہے اندر کی خیر باہر آتی ہے نیکی صرف چند نمائشی کام کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نیکی دراصل وہ نیکی ہے کہ جو انسان کی صحیح نیت اور ارادے اور اندر کے شوق کے ساتھ ہو انم علامال بن نیات اور یہاں پر اس آیت میں ایک اور سبق بھی ہمیں ملتا ہے اور وہ یہ کہ نیکی کے کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے سستی نہیں کرنی چاہیے ٹال مٹول نہیں کرنی چاہیے اچھا پھر کرلوں گا کبھی کرلوں گا نہیں جلدی کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپہ آ جائے جس میں سر ہلنے لگے سر کیوں ہلتا بڑھاپہ میں خاص بیماری بھی ہوتی ہے کنٹرول نہیں رہتا راشہ کی بیماری ہوتی ہے ویکنس کی وجہ سے کمزوری اس سے پہلے کہ ایسا بڑھاپہ آ جائے جس میں سر ہلنے لگے یا غفلت کی حالت میں موت آ جائے انسان کو پتہ ہی نہ ہو اور اچانک موت آ جائے یا حرکت سے روک دینے والی بیماری آ جائے پیرلائز ہو جائے انسان یا نا امید کر دینے والی تاخیر آ جائے نیک عامال کر لو یعنی جلدی کر لو ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بادرو بالاعمال فتنن کہ فتنوں کے ڈر سے جلدی جلدی نیک کام کر لو اس سے پہلے کہ ایسے ایسے فطرے رونما ہو جائیں ایسی ایسی مشکلات اور آزمائشیں آ جائیں کہ تم اس کام کے کرنے کے قابل ہی نہ رہو لیکن ہمارے ہاں کیا ٹرنڈ ہے ہم اپنی یوتھ کو لگاتے ہیں کس میں دنیا کمانے میں دنیا کے اندر آگے جانے میں اور جن کے پاس پھر کوئی اور کام نہ ہو وہ کہتے چلو اب ہم دین کا کام کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا دیکھ لیے اب مزید تو دنیا انجوائے نہیں کر سکتے اور ویسے بھی واپسی کے دن ہے اس لیے دین کا کام کر لو جس شخص کو آخرت کا یقین ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ اسے پتہ ہے کہ آخرت کا فائدہ یقینی ہے دنیا کا فائدہ یقینی نہیں ہے آج ہم بھاگ بھاگ کے جو دنیا کی طرف جاتے ہیں کس لیے اٹریکشن ہے نا اس میں دین کے کام میں کیا اٹریکشن ہے کسی بھی کیا روپ پڑے گا کہ میں دین پڑھ رہی ہوں یا دین پڑھا رہی ہوں یا دین کا کام کر رہی ہوں اسی لیے ہم جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ شوق اور وہ محنت اور وہ کمیٹمنٹ ظاہر نہیں کرتے